عوض باللہ بن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة الرحال آیت نمبر نو اس جب تستہ کی سورت فریاد کرتے تھے رب مکم اپنے پروردگاہ سے فستہ جابا پس قبول کر لیا اس سے علاقہ تمہارے کے لئے انڈی مبدکم اور تمہاری مدد فرمائی بی الفر ہزار من الملائکاتی فرشتوں سے مردفیرہ جو لگاتار آنے والے ہیں وَوَعُ رِحِ جَعَلَهُ بَنَایا اس کو اللہ اللہ رے اللہ وَغَرْبَشْرَ بِشَارَتْ وَلِتَتْ وَعِدَ تاکہ اتمرار حاصل کرسکے بھی اس سے قلوب کم تمہارے دل وَوَعُ رَحِ رَسْرُ فَدْدْ کی فَدْدْ اللہ وَغَرْبِرْ اِدْدِ اللَّهِ 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 بَشَكْ اَنَّا عَسْدِ سُرْحَا کی وہ غالب اور حقبت والا ہے بابا حامرہ ترجمہ جب تم اپنے پروردگار سے فریاد کرتے تھے تو اس سے تمہاری دعا قبول فرمائی اور فرمایا تصلی رکھو میں ہزار فرشتوں سے جو ایک دوسرے کے پیچھے آتے جائیں کہ تمہاری مدد کروں گا اور اس مدد کو اللہ تعالیٰ نے بحث بشارت بنایا تھا کہ تمہارے دلوں سے تمہارے دل اس سے اتمرار حاصل کریں اور مدد تو صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے بے شک خدا غالب اور حکمت والا ہے اسی کے ساتھ کے آج ہمارا رکول کپلیٹ ہوتا ہے اس کے ٹو شورٹ کسٹنس ہیں وہ کچھ ہیوں ہیں اس سبق میں مومنوں کی کیا صفات بیان کی گئی ہے اس سبق میں صورت الفال کی آیتنبر دو اور تین میں مومنوں کی ترجمہ زیاد صفات بیان کی گئی ہے جب ان کے سابطے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل در جاتے ہیں کلام الہی سن کر ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ کے دیئے ہوئے مالک میں سے خرچ کرتے ہیں اس کے بعد آجتا ہے دو گروہوں سے کیا مراد ہے صورت الفال میں دو گروہوں سے مراد کفار مکہ کے درجہ زیل دو گروہ ہیں تجارتی کافلہ اور جنگی لشکر تجارتی کافلہ جو ابو صفیان کی قیادت میں بلکہ شام سے مکہ آ رہا تھا اور جنگی لشکر جو ایک ہزار کا لشکر ایک ہزار کا لشکر جو ابو جہل کی قیادت میں مکہ پر حملہ کرنے کے لئے مدینہ پر حملہ کرنے کے لئے مکہ سے روانہ ہوا تھا اسی کے ساتھ مرد جہل عبارت کا محفوم ہے فتح اللہ بس جرو اللہ اللہ سے وصلی ہو اور صلح رکھو زاتہ مینہ کو مابس میں دوسرا ہے آدی اللہ ورسول ہوئی ان کو تم مومنین اطاعت کرو اللہ اللہ کی ورسول ہو اور اس کے رسول کی ان اگر کتب تو ہو مومنین مومن اور پھر اس کے بعد ہے تیسری آئیت اس طولیت علیہم آیات ہو زیادت ہو ممارن اور جب ان کی جب مومنوں کے سامنے اللہ کی آئتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کا امار مزید بڑھ جاتا ہے یہ تھی ہماری آج کی ایکسرسائز اور یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا امید کرتی ہوں آپ کو لیکچر سمجھ آیا ہوگا آپ نے بہت زیادہ خیال لکھئے گا اللہ حافظ